دوستو پشتو فلم انڈریسٹری پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب یادگار مایاری اور کلاسیکی فلموں کی بدولت اس کا مقابلہ بولی ووڈ کی فلموں سے ہوتا تھا اور وسائل کی شدید کمی کے باوجود ایسی فلمیں تخلیق ہوئی جو آج نسابی حیثیت رکھتی ہے اور یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ انیس سو ستر کی دہائی میں افغانستان کابل کے دو سینماوں میں پشتو فلم اور بل اور دوسری سینما میں انڈین سوپر ایٹ فلم شولے مقابلے میں لگی تھی اس کے باوجود اور بل فلم نے شولے کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور بزنس کے لحاظ سے شولے کو شکست دی تھی حالانکہ اور بل انیس سو تریتر میں ریلیز ہوئی تھی اور شولے انیس سو پچھتر میں سینماوں کی زینت بنی تھی اور ایک سادہ بلیکن وائٹ پشتو فلم جو دو سال تک مسلسل چلتی رہی اس نے ایک نئی رنگین بڑے بجھٹ کی فلم شولے کو پیچھے چھوڑ دیا تھا تو دوستو اس کی سب سے بڑی وجہ اس وقت کے فنکاروں ہدایتکاروں فلمساز اور موسیقاروں اور گلوکاروں کی شدید محنت تھی اور وہ مایار پر اس درجے توجہ دیتے تھے کہ فیملی اپنے بچوں کو لے کر وہ فلمیں دیکھتی تھی دوستو ایسی ہی کلاسی کی دور سے تعلق رکھنے والے یادگار پشتو فلموں کے ایک ہر دلعزیز فنکار کا نام محترم جمیل بابر صاحب بھی ہے جس نے اس دور کے تمام آرٹسٹوں کی طرح کوانٹیٹی سے زیادہ کوالٹی پر توجہ دی اور ایسی فلموں میں کام کیا جنہیں آج کلاسک کا درجہ حاصل ہے در خیبر، علاقہ غیر، زرتاجہ، الزام، بازو شہباز، جنگ و امن، دہکان، ارمان، خانبہ دوش، رامداد خان، باغی، میرانے، رور، شغلے اور مینہ اور وینہ وہ فلمیں ہیں جنہیں آج جمیل بابر صاحب کی یادگار فلموں کی احسیت حاصل ہے جمیل بابر کا فلمی کیریر تقریباً چالیس سال پر مشتمل ہے اور اس دوران انہوں نے سو سے زیادہ بہترین فلموں میں کام کیا لیکن ہر فلم میں ان کا کردار منفرد ہوتا تھا وہ ایک ایسی جداغانہ شخصیت کے مالک تھے کہ ان کے لیے خاص طور پر کردار لکھ کے جاتے تھے ایک غیرتمند کٹر پشتون کا کردار ان کی فلم کیریر کا خاص وصف تھا اور وہ ہیرو اور ویلن سے زیادہ اپنے مخصوص کرداروں میں نظر آتے تھے یہی وجہ ہے کہ بدر منیر نعمت سرحدیہ سبخان بیدار بخت اور امان جیسی سوپر سٹار کی فلموں میں ہونے کے باوجود جمیل بابر فلم کی جان ہوتے تھے دوستو جمیل بابر صاحب دو ستمبر نیسو پچاس کو نوشہرہ میں پیدا ہوئے ان کے والد مر رحمان غازی ایک مشہور شاعر تھے اور ان کی کئی کتابیں چپ چکی تھی جمیل بابر صاحب کے چار اور بھائی تھے جن میں تین انجینئر اور ایک آرمی آفسر تھے صرف جمیل بابر صاحب کو فلم رسٹری میں کام کرنے کا شوق تھا نوشہرہ فلمی سنت اور اداکاری کے حوالے سے ایک ذرخیص سرزمین ہے اور یہاں گل حمید جیسے لیجنڈ بولی ووڈ سٹار نے بھی جنم لیا تھا جسے بولی ووڈ کے پہلے سوپر سٹارگار درجہ حاصل تھا گل حمید جمیل بابر صاحب کے والد کے کلاس فیلو تھے ان کے والد سکول ہیڈ ماسٹر تھے جمیل بابر صاحب نے میٹرک تارنگزو ہائی سکول سے کیا اور پھر گریجویشن کے لیے نوشہرہ کالج میں داخل لے لیا انہیں فلموں میں کام کرنے اور اداکاری کا شوق تھا کالج میں ایک سٹیج جرامے شکست و پتہ نے انہیں کالج میں پہچان دی جس کے بعد انہوں نے سنجیدگی سے فلم کو کیریئر بنانے کا فیصلہ کیا اور گریجویشن کرنے کے بعد لاہور سٹوڈیو چلے گئے ان سے پہلے ان کے گاؤں کے دو اداکار اسف خان اور لیاقت میجر بھی فلم سے وابست آتے جمیل بابر صاحب کو یادگار فلم دارے خیبر میں ایک انگریز آپسر کا چھوٹا سا کردار دیا گیا جسے خوبصورتی سے ادا کرنے کے بعد وہ ہدایتکاروں کی نظروں میں آگئے اور انہیں کام ملتا رہا اس کے بعد جمیل بابر صاحب کو فلم خپلے وینخ پلہ خورہ میں بھی ایک اہم کردار ملا لیکن یہ فلم ریلیز نہ ہو سکی اس فلم کے بعد فلم بعض و شہباز نے جمیل بابر کو اصل شناخت دی اور فلم بین ان کے گرجدار آواز اور منفرد انداز کے عاشق ہو گئے سوپر ہیٹ فلم ارمان میں امان کے ساتھ ان کا کردار بہت پسند کیا گیا اس کے بعد جمیل بابر صاحب کا فلم کیریر زبردست انداز سے شروع ہو گیا اور وہ پشت و فلمی سنت کا لازم حصہ بن گئے اور انہیں ٹائٹل رول ملنے لگے دوینی سوداگر اور ازاری میں وہ ایک اہم کردار میں نظر آئے فلم دورشل، بدر مونیر نے متسرہ دی اور عمر دراز خلیل کے ساتھ ان کی یادگار فلم تھی گن کپ، اقرار، خبر دیزدہ اور سر جوڑا میں جمیل بابر اہم ترین کرداروں میں نظر آئے اس کے علاوہ جمیل بابر نے بہترین اردو اور پنجابی فلموں میں بھی کام کیا شکاری ان کی ایک مشہور اردو فلم تھی جس میں وہ بیدار بخت اور مسرد شہین کے ساتھ ٹائٹل رولمنٹ آئے تھے ان کی دوسری اردو فلموں میں ما بنی دلہن، لیڈی کمانڈو، ڈر، خوبصورت، شیطان، امن کی گود اور آخری مجرہ شامل ہے جمیل بابر صاحب کی کامیاب پنجابی فلموں میں خونی شولے، آدل، یادگار، حفاظت، مکڑا، ہنٹر والی، توڑ دیا زنجیرہ، بارش اور ٹائگر قابل ذکر ہے جمیل بابر صاحب جب پاکستان فلمنسٹی کے ایک ورسٹائل اداکار تھے کریکٹر رول، سائیڈ، ویلن، سائیڈ، ہیرو اور انٹی ہیرو رولز میں بہترین اداکاری کی ان کی گرجدار آواز اور ڈائیلاک ڈیلیوری بہت مشہور تھی ان کی یادگار پشت و فلموں میں علاقہ غیر، جوارگر، گان کپ، اقرار، بازو شہباز، رامداد خان، ارمان، باغی، شولے، الزام، دغرا، دباس پنجا وغیرہ شامل ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اس طرح کی معلومات یوریوز کے اپڈیٹس کے لئے مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں